آپ سب کو خوشحامدیت کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے شارٹی نوٹس کی اوپر آئے اور ہماری بات عوام تک پہنچانے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے بطاعت جنرل سیکٹری پنجاب کے اپنی لیڈرشپ کے حکم کے مطابق حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ خاجہ احمد حسان صاحب غزالی سلیم بٹھ صاحب میاں مرغوب صاحب میاں مشتبہ شجاہ اور احمان صاحب رمضان بھٹی صاحب سبا صادق صاحبہ عمران گرائی صاحب ہم سب آپ کے سامنے پیش ہیں اور آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنے آئے ہیں کہ آج سے دو ہفتے پہلے متحدہ اپوزیشن نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موف جو ایک آئینی قدم ہے وہ جی اٹھایا تھا اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے پہلے عمران نیازی صاحب اور اس کے جو عالاکار ہیں انہوں نے مستقل ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ لا کے دکھائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم اگلے ہی دن اس کی اوپر ووٹنگ کرا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے آج دو ہفتے ہو گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے ہیڈز اور ورکر پورے پاکستان کے اندر یہ ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ ووٹنگ کرواو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن بدقسمتی سے حکومت اس سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے آج پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے عمران خان ایک آئینی جی قدم کو روکنے کے لیے اپنے آلکاروں کے ذریعے دھمکیاں دے رہا ہے فواد چودری اس کا انفرمیشن منسٹر کہتا ہے کس مائی کے لال کی جورت ہوگی دس لاکھ کے مجمعز میں سے گزر کے ووٹ دے مختلف قسم کی دھمکیاں دی جاری ہیں حکومتی پراپرٹیز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں سندھ ہاؤس کے اوپر پی ٹی آئے کے غنڈوں اور بدماشوں نے اٹیک کیا اور پولیس کی مکمل اس کو پروٹیکشن حاصل تھی یہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ایسے شخص کی زمانت کے اوپر جس شخص کو میڈیا کی اوپر بات چیت کرنے کا سلیکہ نہیں آتا اس کی شخصی زمانت کی اوپر ایم اے نے اس کو رہا کیا گیا ان کے ورکروں کو چند گھنٹے کے اندر رہا کیا گیا پورے پاکستان کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اوائسی سمٹ جو کہ ایک سٹیٹ پاکستان کی ریاست پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت قابل عزت چیز ہے وہ ہونے کو جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر کشیدگی کا ماحول وہی ہے جو عمران خان پشلے ساڑھے تین سال سے اس قوم کو رسوا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے اس نے ستائیس تاریخ کا ایک اسلام آباد کے اندر جلسے کا اعلان کیا جس کی فواد چودی اور انفرمیشن منسٹر جس کی شیعہ کی اوپر ایم این ایز کو ان کا آئینی حق استعمال نہ کرنے کی لیے دھمکیاں دے رہا ہے وہ آئینی حق جو آج سے کچھ مہینے پہلے عمران خان نے اپنے اعتماد کے ووٹ کے اندر اپنے ایم این ایز کو خود اناؤنس کر کے دیا اور وہ حق جو عمران خان کہتا ہے کہ قائدیعظم رحمت اللہ علیہ بھی پارٹیز چینج کرتے تھے وہ حقوق اپنے دینے کے بعد اعلان کرنے کے بعد جب اپنا وقت آیا تو بہت کنوینٹلی اور آرام سے اس کے اوپر یو ٹرن کر کے اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہماری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف ہمارے پارٹی کی صدر شہباز شریف صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ رانا صلی اللہ صاحب ان تمام لیڈرشپ کے حکم کی اوپر الحمدللہ چوبیس مارچ کو اسلام آباد کی طرف میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایک عظیم الشان جلوس کا آغاز ہوگا ایک کاروان جس کاروان کا نام مہنگائی مقاو مارچ ہے مہنگائی مقاو مارچ اور عمران مقاو مارچ کا ایک ہی مطلب ہے عمران خان اور مہنگائی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے وہ ایسا وزیراعظم ہے جس کو آلو ٹاماٹر کی اہمیت نہیں پتا اور اس کو قوم کو بنانے کے بڑے بڑے آئیڈیاز اور جھوٹ کی پیچھے پوری قوم کو لگایا ہے چوبیس مارچ کو چوبیس مارچ کو اس کا آغاز ہو گا ان ہمارے دونوں نائب صدور حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت کے اندر لاہور مارڈل ٹاؤن سے یہ مارچ روانہ ہوگا اور اس مارچ کے اندر پورے پنجاب سے لوگ شریک ہوں گے اور اس مارچ کا اختتام راولپنڈی میں ہوگا اور پھر اس کے اگلے دن ستائیس تاریخ کو پوری پنجاب کی مسلم لیگ نون کے ورکرز لیڈرز اور پنجاب کی عوام اسلام آباد تک پیش قدمی کرے گی اور وہاں اپنے آئین کے حقوق جو آئین نے ہمیں دیئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے اندر اہم کردار ادار پر امن طریقے سے انشاءاللہ کریں گے ہم عوام کے زور سے دکھائیں گے کہ کون مائی کا لال ہے جو کسی ایم اے کو اپنا حق استعمال کرنے سے روک روک سکتا ہے آئین نے ہمیں اجازت دی ہے اس مارچ کا آغاز انشاءاللہ لاہور کے غیور عوام اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کریں گے مارڈل ٹاؤن میں انشاءاللہ چوبیس مارچ کو ایک بجے دوپہر کو زلہ لاہور کسور ساہیوال اکارا پاک پتن اور لاہور کے مول ٹاؤن کے گرد و نواہ کی عوام اکٹھے ہو کے اپنی لیڈرشپ کی قیادت کے اندر اس مہنگائی مقاو مارچ کا آغاز کرے گی اور داتا دربار پہ شمالی لاہور کی حل کے اکٹھے ہوں گے شادرہ پہ شادرہ شیخ اپورا شہر اور زلہ ننکانہ سے آئے وے تمام ورکرز اس مارچ کے اندر شامل ہوں گے اس کے بعد فیروز والا شہر کے اندر فیروز والا کے ورکر شامل ہوں گے کالا شاہ کاکو کے مقام کے اوپر زلہ فیصلہ باد زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ زلہ جھنگ اور زلہ چنیوٹ کے ورکرز اور کاروان اس کاروان کے اندر شریک ہوں گے کاموں کی کے اندر کاموں کی شہر ہوگا مرید کے کے اندر زلہ ناروال آکے شامل ہوگا اور گجرہ والا کے شہر کے غیور عوام اس عظیم و شان کاروان کا استقبال کریں گے گجرہ والا شہر کے اندر شام کو اور رات کو جہاں ایک عظیم و شان جلسے کی شکل کے اندر یہ کاروان اپنا پہلا انشاءاللہ جی مرحلہ تیہ کرے گا اس کے اگلے دن پچیس مارچ کو ایک بجے سیالکوٹ اور حافظہ بات کے ہمارے دوست اور بہنیں اور بھائی اور بچے اور نوجوان اور مہنگائی کے مارے بزرگ وہ اکٹھے ہوں گے اور عمران خان کی اس فیک حکومت اور سیلیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے آئینی قدم کے ذریعے ختم کرنے ستائیس مارچ کی طرف رواں دواں ہوں گے ادھر آپ کے انشاءاللہ گکھڑ کے مقام کیوں پر گکھڑ شہر اور علی پورجی چٹھا کے ہمارے بھر کر آئیں گے پھر یہ کاروان وزیر آباد جائے گا اس کے بعد گجرات شہر اور زلہ منڈی بھاؤدین کے دوست گجرات میں ہمیں شامل ہوں گے لالا موسیٰ شہر رستے میں آئے گا پھر خاریاں شہر آئے گا اور سرائے عالمگیر کے مقام کی اوپر اگلے دن کا جو ہمارا کاروان کا ممرحلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ ایک عظیم و شان جی جلسے کی شکل میں وہاں رات کو قیام ہوگا اور پھر چھبیس مارچ کی صبح انشاءاللہ مسلم لیگ نون اور پنجاب کی عوام اور پاکستان کے غربت کے مارے وے اور مہنگائی کے مارے وے لوگوں کا یہ سمندر پنڈی کی طرف روانہ ہوگا چھبیس مارچ کو ایک بجے جیلم شہر سے اس کا آغاز ہوگا جہاں پنڈ دادر خان جیلم شہر دینہ آگے سحاوہ آگے گجر خان شہر اور زلہ چکوال کے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور راول پنڈی کے اندر جہاں یہ تیسرے دن کا جو مرحلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوگا وہاں انشاءاللہ زلہ اٹک زلہ راول پنڈی پورا سرگودہ ڈیویزن ملتان ڈیویزن دیرہ غازی خان ڈیویزن بھاول پور ڈیویزن کے لوگ وہاں آ کے اس کا استقبال کریں گے اور راول پنڈی کے اندر چھبیس مارچ کو ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا اور اس وقت تک اگر اس کشیدگی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کوئی احکامات نہ آئے اگر اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی معاملات نہ تے پائے جو یہ عمران نیازی اپنی حکومت کی مکمل ہار جس کا الزام وہ آج منحرف عراقین اسمبلی کے اوپر ڈال رہا ہے حالانکہ اس کا قصور ہے اس نے مہنگائی نہیں ختم کی اس نے غربت میں اضافہ کیا اس نے پچاس لاکھ گھر نہیں دیے اس نے ایک کروڑ نوکرہ نہیں دی اس میں باسد بخاری کا اور نور عالم خان کا اور عامر خان گپان کا اور باقی ان سب ایمیننز کا کیا قصور ہے جنوبی پنجاب کی ایمیننز کا کیا قصور ہے اگر عمران خان نے جنوبی پنجاب کے ساتھ دوکھا اور غداری کی آج کس مو سے ان کے فیل ہوئے وزراء اسد عمر اینگرو کارپریشن کو تباہ کرنے کے بعد پاکستان کی معیشہ تباہ کر چکا ہے فواد چودری نے سائنس کی کی ڈپارٹمنٹ میں کونسا کوئی اضافہ کیا ہے شیخ رشید نے ریلوے میں کیا کیا ان تمام وزراء نے ایک ایک کا نام لے حماد ازر کا نام لے ان وزراء کی نا اہل ٹیم جو نا اہل وزیراعظم کی ٹیم کا حصہ تھے اس کا قصور آج ایمیننز کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں غداری انہوں نے عوام سے کی ہے آج ایمیننز کی جن کا آئینی حق ہے اس کے خلاف ووٹ دینا جو عمران خان ان کو حق دے چکا ہے آج سے ایک سال پہلے جب وہ اعتماد کا ووٹ لے رہا تھا تو ان کی دو نمبری کہاں سے آ گئی ہے تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اس کا عمران خان ان ایمیننز کے اوپر کس طرح الزام لگا سکتا ہے تو ہماری لاہور کی ہر یونینن کاؤنسل میں آج تمام ازلا کے اندر تمام ہماری تنظیمیں میٹنگز کر رہی ہیں میاں حمزہ صاحب خود اس کو سپیر ایڈ کر رہے ہیں انہوں نے لاہور کے تمام ایمپی ایز ایمین ایز کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے پورے کل تمام ازلا کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان کی زوم کی اوپر بلاکاتے ہیں وہ خود بزاتے خود پیغام ہرے کو دے رہے ہیں پوری تنظیم رانہ صلی اللہ کی قیادت کے اندر پنجاب کے اندر اس وقت متحرک ہے ہم لوگ فل ایکٹیوٹی ایک فیسٹیوٹی کا ایک خوشی کا ایک انوارمنٹ ہے ہمارے ورکرز کے اندر وہ بیتاب ہیں اس کے اندر شمولیت کرنے کے لیے محلے محلے کے اندر ہیں حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دی ہیں ابھی سے ہماری گلیوں کوچوں کے اندر لگائے ہوئے بینرز کو ان کی مینسیبل کمیٹیز اور کارپوریشنز کے کا جو سٹاف ہے وہ اتارنا شروع ہو گیا ہے اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اب عوام نے ماف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی اب پنجاب کی عوام نے پنجاب کے وزیرالہ کو بھی کوئی وثینی دے نہیں اب اس کے ان ان حکومتوں کے اختتام کا وقت آ چکا ہے اور مسلم لیگ نون مکمل متحدہ آپوزیشن کے ساتھ کوڈینیشن کے اندر اپنی منزل کی طرف اور کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں عوامی سپورٹ مکمل موجود ہے نون لیگ تنظیمی طور کی اوپر مکمل تیار ہے اور عوام بے چین ہے چوبیس تاریخ کی اس مہنگائی مقاوم مارچ کے اندر حصہ جی لینے کے لیے اور عمران خان کی حکومت کو اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے شکریہ ہمارے دیئے آپ کو پیغام آیا کہ آپ نے اسلام بار نہیں آنا آپ نے تابیدار بچے کی طرح کا جو کہ آپ نہیں آئیں گے آپ کیا گرانتی ہے کہ آپ کوئی ہمارے دیئے سب سے طاقتوار قوت پاکستان ہے پاکستان کا انٹریس جہاں آتا ہے اور ہمارے معزز مہمانوں کی مہمان نوازی کا جہاں سوال آتا ہے تو ہم عمران خان جیسے کم ظرف ذہن کے مالک نہیں ہیں جس نے چین کے جی صدر کو پاکستان سے دور رکھا اپنے جی دھرنے کے ذریعے ہم لوگ پاکستان کاروان کا انٹریسٹ اپنے سیاسی انٹریسٹ سے پہلے رکھتے ہیں اور ہمارا سیاسی جو انٹریسٹ ہے وہ بھی عوام کی مہنگائی پٹیوی مہنگائی سے پٹیوی عوام کے لیے ہے اس لیے اگر تئیس مارچ کے بجائے چوبیس مارچ کو ہمارے کاروان کا آغاز ہوگا اس میں انشاءاللہ کوئی عیب بھی نہیں ہے اور اس میں پاکستان کی عزت ہے صدر صاحب آپ کی گفتور سے اندازہ ہوا ہے کہ جیسے اس کاروان میں سے پنجاب کے لوگ شامل ہوں گے پورے پاکستان کے لوگ شامل نہیں ہوں گے اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی پراچی سے حسین سے خلوچستان سے وہاں سے مسلمی عموم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ وہاں سے کوئی نہیں آئے گا جو ہم اس وقت میں نے آپ کو شروع میں ہی ویلکم پی ایم ایل پنجاب کی طرف سے کہا ہماری اپنی جو تنظیمی ذمہ واری ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے ہمارا جو منڈیٹ ہے اور اگلے ایک دو دنوں کے اندر آپ کو تمام صوبوں کی تنظیموں کی طرف سے اسی قسم کے جوش جذبے اور اسی قسم کے ایک جو جی کمیٹمنٹ ہے اس کے اعلانات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کی پی کے سے بھی لوگ آ رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق بلوچستان سے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور صوبہ ایسن سے بھی آئیں گے یہ اتنا بڑا عوامی کاروان ہے کہ اس کو کوئی فورس کو ہٹانے کی کوئی سٹرٹیجی بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ مہنگائی کے پٹی وی عوام کا کاروان ہے اس کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا انشاءاللہ انشاءاللہ شید رشید صاحب بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ محاضرائی کو ہے جمہوریت کی مسائل کوئی انگیٹ سکتی ہے تو محاضرائی کون کر رہے سر محاضرائی کون شروع کر رہے امران نیازی کا بیان تھا نا انسٹیگیٹ کس نے کیا کہ جی ستائیس مارچ کو اور کون مائی کا لال ہے جو کسی کاروان وہ اس میں سے جی گزر کے دکھائے کون کر رہے اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ محاضرائی سوچیں کہا رہے ہیں یہ کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسا وزیراعظم ہے جو کشیدگی پیدا کر رہا ہے اس کا حکومت کا کام ہے ہر چیز کو ٹھنڈا کرنا وہ بلکہ اس چیز کیونکہ ہار چکے میں بارہ لوگوں کے جن کو انہوں نے شوک آز جی نوٹس دی ہیں تیرہ لوگوں کے آج اس کو کہیں وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے کے دکھا دے انہی لے سکتا ہے وہ ختم ہے زیادہ ہوں گا عمران خان ختم ہے آج پی ٹی آئی کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بودوں کے آپ کو آوازہ رہی ہے اور جو امپائر تھا عمران خان کے ساتھ میں آپ کیا ان کے ساتھ ہے یا ساتھ چھوڑ دی ہے میں نے تو کبھی بھی جی اس امپائر امپائر کی بات کے اندر یقین ہی نہیں کیا نون لیگ نہیں نون لیگ تو ہمیشہ کی خواہش ہی یہی تھی کہ ایک ایسا ایک محول ہو جہاں سیاسی سیاست دانوں کو سیاست کرنی دی جائے اور الحمدللہ آج پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ کے بقول اور جہاں سے بھی آواز آ رہی ہے ایک نیوٹرل محول کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ کل رانہ صاحب نے بہت اچھی بات کی اپنی ایک 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 پروگرام کے اندر انہوں نے کہا جو آج لوگ حکومت کو چھوڑیں وہ مجاہد ہیں کیوں حکومت حکومت کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ہمارے دور کے اندر جب ہم جب ہم گلے شکوے دیتے تھے ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے وہ اس لیے ہم ان کو ٹرن کوٹس کہتے تھے اس لیے ہم ان کو اوپر کرٹسائز کرتے تھے آج حکومت کو چھوڑ کے ان کی دو نمبری کو دے کے اگر کوئی ہماری اپوزیشن کی طرف آ رہا ہے تو اس کو آئین نے حق دیا ہے اس کی ایک قیمت اس کو شاید ادا کرنی پڑے لیکن آئین میں ہے آئین میں ہے کہ وہ نہیں آ سکتے جو آئین اجازت دیتا ہے وہ اور کے ہمیں جی چاہیے تو آج انہوں نے ایک تو جی میں اس کی چیز کی وضاحت کروں کہ کوئی کمیٹی پنجاب میں ادم اعتماد کیلئے نہیں بنائی گئی وہ ایک غالباً ایک ایسی نیوز تھی جس کو ہم نہیں بالکل اس کو ایکسپٹ کرتے وہ غلط تھی نیوز لیکن ہر چیز اپنے وقت کیوں پر ہوگی ہماری پارٹی کی قیادت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے سوچ بھی رہی ہے اور جو پنجاب کی عوام کے اندر بہتر کے لیے بہتر ہوگا ہم اسی کی اوپر انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ صاحب آپ ہمیشہ عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں آپ کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سیلیکٹڈ کی بھی جائے آپ ریجیکٹڈ ہوگئے ہیں اور آپ سیلیکٹڈ بننے جا رہے ہیں نہیں عمران خان کو واقعی ریجیکٹ ہوا ہے وہ واقعی ریجیکٹڈ ہے لیکن عوامی ریجیکٹڈ ہے اس کا اس نے جو بیڑا غرق ملک اور غریبوں کا کیا ہے اور کسانوں کا کیا ہے خاد کی بھیق منگوائی ہے اس نے لوگوں کے انگوٹھوں کی اوپر نشان لگوائیں ایک ایک کلو چینی کے لیے وہ کس طرح ریجیکٹڈ نہیں ہوگا عوامی ریجیکٹڈ ہے ہم اسی دن کا ویٹ کر رہے تھے آج عوامی طور پر ریجیکٹ ہو گیا ہے اور آج اوپوزیشن اس کے اوپر الحمدللہ چڑھ گئی ہے